ہیلو گائز امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہے جیسے ہوں گے اگر آپ بھی برطانیہ میں ملازمت کی ہواش مند ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہے چارلس کے دیس برطانیہ نے پاکستانیوں کے لئے ویزے اوپن کرنے کا اعلان کر دیا اور نہ صرف اعلان کیا بلکہ ویزا جو فیس ہے اس کو کم کر دیا ہے اور ساتھے ساتھ وہ تنہوں میں بھی اضافہ کیا کتنا اضافہ ہے بیس فیسد اب وہ کون سے پیشیں ہیں جن کے اندر ان کو شوٹیج ہوئی ہے یعنی وہ ایڈیاز جن کے اندر ان کو سٹاف کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج کی سیڈیو میں ہم انہی پیشوں کی بات کریں گے اور نہ صرف پیشوں کی بات کریں گے بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے ایجنٹ کے بغیر اپنا ویزا گھر بیٹھ کے پروسس کر سکتے ہیں جیسا کہ جو ہمارے ہیلتھ کیئر حضرات ہیں ڈاکٹرز نرسنگ سٹاف اسی طرح سے فارمیسیس سٹاف ٹیکنالوجسٹ ان کے لیے تو میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ چینل کے پر دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے نہ صرف اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتایا بلکہ میں نے یہ بھی بتایا کہ آپ کس طرح سے جوب سرچ کر سکتے ہیں تو آج ہم جس ٹوپک کے پر بات کریں گے وہ ہے کہ وہ پرفیشنز کون کون سے ہیں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ پرفیشنز کون کون سے ہیں سب سے پہلے تو جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں نرسنگ سٹاف ہے فارمیسی سٹاف ہے اس کے بعد کیئر ٹیکرز ہیں ویٹرنری سٹاف ہیں یعنی جو کہ جانوروں کا علاج کرتے ہیں ان کی تو شروع سے یہاں پہ شوٹیج تھی اور ان کے لیے جوب ڈونڈنا بہت آسان تھا اس کے علاوہ جو کہ ایسے پیشیں ہیں جن کے اندر ان کو بہت زیادہ کمی کا سامنا جو ہے وہ دیکھنا پڑا ہے اس کو فیس کرنا پڑا ہے ہم اسی کی بات کرتے ہیں انجینئرز کا کام بہت تیزی کے ساتھ یہاں پہ چل رہا ہے اور ان کے لیے بہت سے لوگ ان کو چاہیے تو انجینئرز ہیں اس کے بعد جج حضرات ہیں لوئرز ہیں اسی طرح سے جو ہے پولیس آفیسرز ہیں جرنلسٹ ہیں سٹیٹ ایجنٹس ہیں انسٹرکٹرز ہیں آپ ساتھ ساتھ اس کو نوٹ کرتے جائیں اگر آپ اس میں کسی بھی کیٹاگری میں فال کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہے ویزا کو حاصل کرنا اور میں نے جو ہے ویزا حاصل کرنے کے لیے جو ویک سائٹ ہے یوکے کی افیشل اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے انسٹرکٹرز ہیں اور ریلوے ایمپلائیز ہیں یعنی ریلوے ایمپلائیز کے اندر آپ کے ڈرائیورز بھی آ جاتے ہیں اس کے اندر جو سپورٹنگ لوگ ہیں وہ تمام کے تمام اس کے اندر شامل ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ائرپورٹ کے حوالے سے تو ائرپورٹ پہ کام کرنے والے پائلٹس جو ہیں اس کے بعد ائر ہوسٹرس ہیں اور پھر جو ہے وہ کیبن کیو ہیں یعنی فلائٹ اٹنڈنٹس ان کی بہت زیادہ شورٹیج ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ ویزا حاصل کرنا بہت آسان ہے اور اجرت میں بھی اضافہ بہت زیادہ کیا ہوا ہے جو ہماری لیبر ہے اس کے لیے پہلے یہاں پہ یوکے میں تھا کہ جو کہ یوکے گورنمنٹ سات سے آٹھ پاؤنڈ جو ہیں ان کو پر آور اجرت دیا کرتی تھی اب انہوں نے بڑھا دیا اس کو اب وہ تقریباً گیارہ سے بارہ پاؤنڈ پر آور ہو گئے ہیں اور اگر اسی طرح سے جو لیبر ہے وہ دن میں اگر دس کنٹے بھی کام کرے تو آپ ایزی دی ایک سو پاؤنڈ جو کہ پاکستان کی قریباً کوئی سنتیس ہزار پر بنتے ہیں آپ ایک دن میں کما سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیبر میں کون کون ہیں لیبر میں جو ہے وہ ہمارے ویلڈرز شامل ہیں جو لسٹ کے اندر موجود ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے جلاہیں ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں پھر ٹیلر حضرات شامل ہیں پھر اسی طرح سے جو مزدور ہیں وہ تمام کے تمام اس کے اندر شامل ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جو موسیقار ہیں ان کی بھی بہت زیادہ شورٹیج ہے اور ڈانسرز کی بھی کمی تو یہ تمام کے تمام وہ پیشہ ہیں یعنی محترف قسم کے جو پیشی ہیں جس کے اندر ان کو بہت زیادہ جو لوگ ہیں ان کے شورٹیج کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اور ان کے لیے انہوں نے سہولت کو کیا ہے تاکہ وہ جلدی سے اپلائی کریں اور اپلائی کرنے کے بعد یہاں پہ آئیں اور پاؤنڈ کمائیں اچھا یہاں پہ ایک اور بات وہ سٹوڈنٹس یہ سٹوڈنٹس کے لیے سپیشلی ایک چیز ہے وہ سٹوڈنٹس جو کہ یہاں پہ آتے تھے ایک سال کے سٹڈی کے لیے اس کے بعد ان کو پاکستان واپس جانا پڑتا تھا اور کچھ کو پی ایس ڈیو جو کہ پوسٹ سٹڈی ورک ویزا ہوتا ہے کچھ کو مل جاتا تھا اب ان کے لیے بھی ہوشحبری ہے سٹوڈنٹس کے لیے کہ ان کے لیے بھی پی ایس ڈیو ورک جو کہ دو سال کا ورک ویزا ہوتا ہے وہ ایزی لی ان کو مل جائے گا اور نہ صرف وہ ملے گا بلکہ ان کے بعد اس کے بعد ان کے لیے آسانی ہوگی پرمنٹ جوب تلاش کرنے کے لیے تو یہ تمام کی تمام یہ جو آج میں نے آپ کو لسٹ بتائی ہے ان پروفیشنز کی یہاں پہ بہت زیادہ قیمی ہے آپ اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں اور بہت سے لوگ اپنی فیملی کو بھی یہاں پہ سٹیبل کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا ہے اپنی پرمنٹ پوزیشن یوکے میں برقرار رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں جس سے نہ صرف ان کو سٹیبلیٹی ملے گی بلکہ ان کے لیے بہت سے جو ہے وہ آسانیہ بھی پیدا ہوگی تو اس کے علاوہ آپ کو جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ تمام کا تمام پروسس جو ہے ویزا اپلائی کرنے کا وہ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں یوکے کی ویب سائٹ جس کا میں نے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے آپ اس کو فالو کریں اور فالو کر کے خود سے سارے کا سارا پروسس کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی دکت پہش آئے آپ میرے سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو گائیڈ بھی کروں گا اور ایک نیکسٹ ویڈیو ہم بنائیں گے جس میں میں آپ کو سارے کے سارا پروسس بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے ویزا کو اپلائی کرنا ہے اور ایزی لی جو ہے گھر بیٹھ کے ایجنٹ کے بغیر آپ نے اپنا ویزا حاصل کرنا ہے اور جو میں نے فیس کی بات کی تھی جو کہ فیس میں انہوں نے کمی کی ہے تقریباً اس وقت جو فیس چل رہی ہے ورکرز کے لیے تقریباً پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ بھی ڈاؤن ہے اس حوالے سے ڈیٹھ سے دو لاکھ کے اندر آپ کو جو ہے وہ ویزا مل جائے گا اس کے علاوہ آپ نے ٹکٹ پرچیس کرنی ہوتی اور آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگے تو یہ ویڈیو آپ اپنے فرنٹس کے ساتھ یا وہ لوگ جو کہ یہاں پہ آنے کی ہواش منت ہیں ان کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو اور جو ہے وہ ایزی لی اپنا جو ہے وہ ویزا پروسس کرا سکیں تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو وی لوگ کے ساتھ ملیں گے تک تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ